السلام علیکم آئیوٹیوب ویورز امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جناب یقیناً مس کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے تو جناب بیلکم کر دیتی ہوں آپ کو چینل پر آپ کے اپنی چینل پر اور میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی کافی دنوں سے جناب غائب تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کچھ اچھی سی ویڈیو بنا لوں لیکن میری مصروفیت کی وجہ تھی میری گھر کی شفٹنگ تو جناب میں آج آپ کو ٹورک رانے لگی ہوں اپنے گھر کا تو جناب یہ ویلوگ آج میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور کچھ کمی بیشی ہو جائے تو یہ ایڈوانس میں آپ مجھے ماف کر دیجئے گا تو جناب انٹرنس آپ چیک کر چکے ہیں ہم فرس فلور پہ آئے ہیں اور یہ میں فرس ٹائم ہی یہاں پہ دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے میں نے گھر نہیں دیکھا تھا شفٹنگ سے پہلے تو جناب انٹر ہونے کے ساتھ گریل ہے سامنے چھوٹی سی گیلری ہے اور یہ ایک کمرہ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت سے کہ یہ بلکل بھی صاف سترہ نہیں ہوا ہوا تو جناب میں اس کا جائزہ لے رہی ہوں میں ایک طریقے سے وزیج کر رہی ہوں کہ اس کو کیسے جناب صاف سترہ کر سکتے ہیں تو کلر کافی اچھا ہے اور فیملی میری دیکھ کے گئی تھی میں نے دیکھا ہے آج ہمیں شفٹ ہونا ہے تو یہ صبح کے جناب ہو رہے ہیں کوئی ساتھ ساتھ کا ٹائم نیند میری بلکل بھی پوری نہیں ہوئی ہے جناب میں سوئی تھی جناب چار ساڑھے چار میں تقریباً فجر کے نماز کے بعد میں سوئی تھی اور اٹھ گئی تھی میں جناب ساتھ بری کیونکہ یہاں شفٹ ہونا تھا اور ارجنٹ ویسیس پہ ہم یہاں شفٹ ہو رہے ہیں تو ایک روم آپ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور روم ہے کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طریقے سے پورا آپ کو کور کر کر دکھاؤں لیکن یہاں پہ دست بہت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری سیٹ سے لوک ہے تو یہ ایک روم ہے اور یہاں کا میں گیٹ کھول رہی ہوں مٹی بے تہاشا ہے ساتھ میں میری سسٹر بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ایک واش روم اچھا جی تو اس کا جو ایک ڈور ہے وہ روم میں ہوگا کموڑ ہے یہاں پہ اور یہ آپ حالہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پوری حالہ تو یہ مٹی سے اٹھا ہوا ہے گھر کیونکہ بند تھا اور یہاں بتا رہے تھے کہ یہاں پہ پینٹرز بخارہ جو ہیں جناب کام آم کر رہے تھے کچھ کلر وغیرہ کا تو یہ کچھن ہے جناب یہ میری کچھن کا ٹور ہے انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے لئے بہت مزیددار سی طرح طرح کی ریسیپیز میں بناوں گی تو یہ کیابنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں چیک کر رہی ہوں ون بے ون کر کے کچھ سامان لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ صاف سترائی کا اور جناب میڈ ہماری جو ہے وہ نہیں آئی ہے وہ آئے گی جناب دیر سے اور یہ صبح کا ہی ٹائم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ ہمارا واش روم ہے اور یہ ہماری کار گیلری ہے جو کہ بیک سائٹ پر ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہمیں گزروارہ یا واش روم مشین ہم لوگ رکھ سکتے ہیں جناب ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی چل رہی ہیں اپنے گھر کے بارے میں اور کچھ ہو جائے سفائی تو کچھن میں واپس آگئی ہوں اور کیابنٹ کو صاف کر رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتی مٹی ہے ہلکا سا کر رہا ہے میں نے کپڑے کو گیلا اور جو ابھی اس وقت افیل والے اسی سے میں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کر لوں تو باقی سامان جناب آ رہا ہے دیرے دیرے ہمارا ابھی جو ہے ہمیں ہاں پہنچے ہیں ساف سترائی کے لیے اور یہ جالے جناب ویسے تو اتنے خاص نظر نہیں آ رہے تھے مجھے لیکن پھر بھی میں نے اس کو دیوار پر ہلکا سا لگا دیا ہے برش تاکہ جو اگر کچھ ڈسٹ ہے یا جالے ہیں تو وہ بھی جھڑ جائیں تو ساتھ ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بھی بناتی جا رہی ہوں تو یہ گھر مجھے کافی پسند آیا ہے روشن ہے اور اس سے پہلے ہم گران فلور پر رہتے تھے اور یہ ہمارا جو ہے رینٹ پر ہے گھر اور کافی اچھا گھر مجھے لگ رہا ہے اور سفائی کے بعد یقیران اور بھی پیارا ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا توفان تو جناب کرانچی میں بے تہاشر ڈسٹ ہے کیونکہ روڈ ہمارے جو ہیں وہ بلکل ٹوٹ پوٹ چکے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں سفائی اور ساتھ ساتھ مجھے فکر ہو رہی ہے جناب اپنے موبائل کی کیونکہ ایک تو ڈسٹ بہت ہے اور شینکیں مجھے لگ رہی ہیں اور ساتھ میں مجھے اپنے موبائل کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ اس میں ساری ڈسٹ نہ چلی جائے اور بلر بھی ہو گیا ہے کیمرہ تو کوشش کر رہی ہی کچھ اچھا سا جو ہے یہ کور ہو جائے تو اس میں تو یقیناً آپ مجھے تالیاں ہو جائیں گے میرے لئے اپلیشیٹ کریں گے کہ میں نے کتنی زیادہ مٹی جو ہے وہ اٹھائی ہے تو یہ کچھ سامان جو ہے یہ ہمارا پرانے گھر کا جناب یہاں سے شفٹنگ ہوئی تھی یہ میں نے اس گھر کی بنائی تھی جہاں ہم پہلے رہتے تھے تو یہاں میں آئی ہوں یہاں سے سامان پیک ہو رہا ہے پیک ہو کے جا رہا ہے اس گھر میں جہاں پہ اب ہم شفٹ ہوئے ہیں تو جی پنکھے پنکھے سب نکل رہے ہیں اور یہاں پہ سب سامان آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اس کو ہم نے کرا ہے کافی حد تک صاف تو اگر آپ پہلے کا اور آپ کا دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً چینج لگے گا کہ کتنے حد تک ہم نے صاف کیا ہے اچھا جب تک کہ کمپلیٹلی شفٹنگ نہیں ہو جاتی جب تک مٹی پیرو میں آتی رہتی ہے تو ہم نے کافی حد تک صاف کر رہا ہے گھر اور بہت ہی صاف سترا اور خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک سمٹایا بھی ہے ہم نے اس کو اور ابھی تو جناب بلکل ہم نے اس کی ڈیکوریشن وارہا کچھ نہیں سوچا ہے فیلحال کہ کیا چیز کیا ہے گی تو وہ ہم سا سا ڈسکس کر رہے ہیں کہ کونسی چیز کو کہاں رکھیں گے ویدر کافی اچھا لگ رہا ہے فیلحال اور واش روم میں جو ٹائز ہیں مجھے کافی اچھے لگے ہیں اور کافی صاف سترا اور نیا بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے سے ہم نے صفائی کی ہے تو جناب اپریشیٹ ضرور کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہم نے کیسی اچھی سی صفائی کی ہے تو آپ کو میرا گھر کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیے گا ساتھ ساتھ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنے مشورے سے کہ جناب ہم کس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کریں بہار کی طرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارا کچھ آگے کا ایریا ہے اوپن ہے یہاں سے بھی کچھ اچھا سا نظارہ ہو سکتا ہے اور یہاں دیکھیں اچھے خاصی سپیس ہے گریل ہے سیفٹی ہے ایریا اچھا ہے اور گھر بھی کافی ایری ہے اور کافی روشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹو کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے تو اس وقت جو ہے وہ آئیں نہیں ہے لیبر یعنی مزور وغیرہ سمان لے کے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے کہ میں آپ کو کچھ بنا کے دکھا سکوں اب سمان آنا شروع ہو چکا ہے جناب یہ فریج وغیرہ آئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آکے سمان ہم نے ڈالنا شروع کر دیا ہے کافی حد تک جو ہے سمان آ گیا ہے کوشش کی تھی میں نے کہ سمان کے اترتے وقت کی ویڈیو بناوں لیکن جناب وہ نہیں ملا مجھے ٹائم تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہاں سمان میں آ رہی ہے وہ میں اس طرح سے لگاتی جا رہی ہوں یہ فائنل سیٹنگ نہیں ہے تو اچھے سے جو اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں باقی کا سمان یہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور شفٹنگ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے یہ بہت ہی کوئی جان جھکو کا کام ہے اس ایسا ہے جیسے کسی نے پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی کام کر لیا تو یہ آسان کام نہیں ہے بلکل بھی آسان کام نہیں ہے یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے سمان کی پیکنگ کرنا پھر دوسرے گھر میں جانا اس کو سیٹ کرنا سمان کی سیٹنگ جناب بہت ہی کوئی مشکل کام ہوتا ہے اور جیسے جیسے واپس آ رہا ہے سمان یہاں پہ تو جناب مٹی بھی واپس آ رہی ہے کافی بلدھن ہو رہی ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ میں اوپر فلور سے کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سمان آیا کہ نہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنی پانی کے ٹنکی رکھی ہے فیلحال اس کے ابھی ضرورت نہیں ہے اور کچھ یہ پہلے کہے جو یہ کچھ سمان پڑھا ہوئے پلمبرو غلق کا میں نے بتایا کہ کلے وغیرہ ہو رہا تھا تو یہ اس کو کچھ سمان ہے یہ جناب ہمارا جنریٹر پڑھا ہوئے ہیں یہاں پہ اور ہمارا یہ اے سی بھی یہاں پڑھا ہوئے تو جناب میں نے بن کر دیئے گریل اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ڈرینگرو بنانے کا آدھا کیا ہے ہم نے فیلحال کہ تھوڑا سا اس کو ہم سیٹ کریں